موسیقی وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مزامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم دانے بند کر رکھیں ہیں دروازے خطا یقینا کوئی ہوئی ہوگی حدیں جو پار کی انسانی ظلموں سے تمنے وے منظر دیکھ آنکھ اس کی بھی نم ہوئی ہوگی سال 2019 کی دسمبر مہینے میں چین سے چلا کرونا وائرس کا گہر ساری دنیا میں پھیل گیا اور آج چھے مہینے کا سمیہ ہونے کو آیا ہے ابھی تک تھمنے کا نام ہی نہیں دے رہا خدا نے انسانی نسل کو جہاں ایک اور اپنی ناراضگی کا پیغام دیا ہے وہیں دوسری اور آپسی رنجش کو بھول کر ہم سب کو ایک ہو اس کا سامنا کرنے کا اشارہ بھی کیا ہے ہمیں یاد کرنا ہوگا کھاڑی جنگ کا وے دور اور جب سیاست دانوں اور وطنوں کی آپسی رنجش کے چلتے ہوئے ہم نے سمندر کو تیل سے بھر دیا تھا اور اس سمندر میں رہنے والے اپنا آشیانہ بنائے لاکھوں کروڑوں سمندری جی اپنا دم توڑ چکے تھے وہ ماسوم تو ہماری کہر کا یوں ہی شکار ہو گئے جب اس سے بھی ہمارا دل نہ بھرا تو ہم نے اسی سمندر کو کچھرے اور پلاسٹک سے بھرنا شروع کر دیا جو آمن کی زندگی بسر کر رہے کئی سمندرے جیووں کی موت کا سبب ہوا ایمیزان جنگلوں کی آگ لے لیجئے یا آسٹریلیا کے بوش پائر ایسے کئی انسانی کہر نے کائنات کی لیتال کو ہی ہلا کر رکھ دیا اور دیکھیں آج اسی کائنات نے انسان کو ہلا کر رکھ دیا ہے وقت کی گہار کو در کنار کر اگر اب ابھی تک بھی ہم نہ سمجھ بنے رہے تو اس سے پہلے کہ کرونا سے ہم نجات پائیں کہیں یہ کرونا انسانی وجود کو ہی نہ ختم کر دی پر مشکل کی اس گھڑی میں کرونا واریوز کے ساتھ کچھ امن پرس لوگ بھی سامنے آئے اور انسانیت کی مشال تھامی مجبوتی سے کھڑے ہوئے ہیں ایسے میں ہنزو سان کے سورت کی ایک تاٹرسٹ اور دلی کے بنگلہ صاحب گردوارا جیسے کئی انجیوز کا ادھارن دیکھئے وہ مثال بن کر رہے گئے ایک تاٹرس نے مذہب اور جات سے اوپر اٹھ کر کرونا سے فوت ہوئی ڈیڈ بوڈیز کو پوری ریتی ریباس سے دفنانے اور سنسکار کرنے کا زمہ اپنے کندھوں پہ اس وقت لیا جب ان کے اپنے بھی انے چھوڑ کر چلے گئے تو وہیں دوسری اور بنگلہ صاحب گردوارا اور ایسے کئی اور انجیوز اور سوشل ورکرز دن رات بھوکھے لوگوں کو پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے اس چسپے کو صرف پولیس کرنے ہی نہیں بلکہ سارے وطن نے سلام کیا ایسے ٹرسٹ اور انجیوز انسانیت کو شرم سار کرنے والے ان لوگوں کے ہوں پر تماشا ہیں جو افواہوں کے گرفت میں آ اپنے خود کی سمجھ کو پرے کر کر انہیں کی حفاظت میں جھوٹے ہوئے ڈاکٹروں کو پرپتھر بازی کرنے لگتے ہیں کسی ملک کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہوگی جب وہاں کے آوام اس مشکل گڑی میں اس مشکل وقت میں بھی ایسی بےہی آئی گجدلی اور اوچھے پن کا نمونہ پیش کرتی ہے یہی نہیں انسانیت کو شرم سار کرتے ہوئے کئی اور بھی منظر دیکھنے کو ملے جب بھوک ویروزگاری اور گریبی کے خوف کا عالم کچھ اس قدر بڑھا کہ گریب مجدور گھر واپسی کی چاہم میں میلوں پیدل چل دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ننگے نازو پاؤں جو چھلے ہوئے تھے وہ ان کی بیچارگی نہیں بلکہ لاچار ہندوستان کی تصویر بھی دکھا رہے تھے روزی روٹی کے لیے گھر سے دور گئے ان مجدور بھائیوں کی گھر واپسی کا خواب ریل کی پٹھری پر دم توڑ گیا جس روٹی کی تلاش میں وہ گھر سے دور گئے تھے وہ روٹی ریل کی پٹھری پر بکھری ہوئی دکھی اور ان روٹیوں اور لاشوں میں حکومت کے بکھرے انتظامات بھی دکھے کرونا کے گہر کے چلتے جو ہمارے سامنے آگے اب چونواتی آنے والی ہے وے وطن کی اکت سادھی ترکی ہوگی سبہ سو کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے اس ملک کو آنے والی مصیبت سے نکالنا موجودہ سرکار کی پولیسیز پر تیہ ہوگا پردھان منطری نریندر موڈی جی نے ایک بڑے بھاری پیکج کا اعلان تو کیا ہے مگر زمینی طور پر کس طبقے کو کہاں اور کتنا فائدہ ملے گا یہ تو آنے والا وقت ہی تیہ کرے گا حکومت سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں گریب کو بھر پیر روٹی تن پر کپڑے اور بھی روزکاری نہ چھیلنی پڑے ہمارا وطن ہندوستان دنیا میں جمہوریت اور سیکلوریزم کی مثال ہے مگر اس موازف دور میں بھی دکھتب ہوتا ہے جب کچھ امن کے دشمن اور سیاستدان مذہب کے نام پر لگا کر آگ اپنی سیاسی روٹیاں سے اگنے میں لگتے ہیں تو اب وقت ہے کہ عام آوام کو یہ دھیندھان رکھنا ہوگا کہ جسمانی دوری کو بناتے ہوئے ساری احتیاط برتیں حکومتی پیچیدگی سے بچیں اور سوشل میڈیا کے آڑ میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر جو پروستے ہیں ان سے خوشیار رہیں ساتھ ہی ساتھ گریبوں کی مدد کیلئے زیادہ سے زیادہ آگے آئیں کیونکہ جسمانی دوری کا مطلب ساماجک دوری یا انسانیت سے دوری تو قدعی نہیں ہے حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی پر عوام تو وہی رہے گی اس لیے جب اس بیماری کے چلتے ہوئے اوپر والے نے ہی ذات پات اور دیش امیر گریب میں کوئی فرق نہیں کیا تو ہم انسان کس وہم میں جی رہے ہیں آج آئیے ہم سب بس صرف اور صرف انسانیت کو مجبوط بنائیں میں اپنی بات ختم کروں گی یہ کہہ کر کہ ایسا چڑھا یہ سال ایسا چڑھا یہ سال انسان گھبر آ رہے ہیں ایسا چڑھا یہ سال انسان گھبر آ رہے ہیں لگتے تھے جو گلے آج ملنے سے کتر آ رہے ہیں سیکھ دیتا ہے ہر کہر بر اپنے کے بعد اکثر چھٹیں گے یہ بادل بھی جو خوف کے منڈر آ رہے ہیں چھٹیں گے یہ بادل بھی جو خوف کے منڈر آ رہے ہیں وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم ناظرین میں کین واصف آپ کی خدمت میں میرے آج کی کالم کا عنوان ہے زوم کی دھوم کمپیوٹر ٹکنالوجی کے سیاد نے دنیا پر ایک ایسا جال پھیکا جس میں کررہ از کے سارے حیوان ناتق پھنس گئے اور آج اس شاتر سیاد کے نیٹ میں پھنسے یہ لاچار پرندے چوبی سو گھنٹے گردنے جھکائے انٹرنیٹ پر مصروف نظر آتے ہیں یہ نیٹ کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے کہ اس نے سماج کے ہر طبقے تک رسائی حاصل کی اس سے کوئی محروم نہیں رہا یعنی اس کی عدل گستری ایسی کہ اس کے آگے عدل جہانگیری گھٹنے ٹیک دے نیٹ سے مستفید ہونے یا اس کے دام میں پھنے والے ہر جنس اور ہر عمر کے افراد ہیں بلکہ اس سے توشیر خار بچے بھی بہلتے یا بہلائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں اپنے معصوم بچوں کو موبائل تھما کر اپنے ٹی وی سیریل میں مگن ہو جاتی ہیں بہرحال تغیرات اور تبدیلیاں رونما ہونا ایک فطری بات ہے انسانی تاریخ میں کبھی ٹھہراو نہیں رہا آگے بڑھنا ترخیب کی راہ پر گامزر رہنا صحت مند معاشرے کی علامت ہے یہ اور بات ہے کہ جنگلوں سے نکل کر سمٹ کے جنگل آباد کرنے والے انسان کی اندر اب بھی جنگل بولتا ہے کبھی کبھی اس میں ہیوانیت جاگتی ہے تو وہ فتنہ و فساد بپا کر دیتا ہے خطل و غارت گری پر اتر کر اپنے ہم نفسوں کا خون بہا کر آسودہ ہوتا ہے ناظرین ماف کیجئے ہم مہاجرین مزدورک کی ٹرین کی طرح بھٹک گئے تھے ہاں تو بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے سہولت کی انٹرنیٹ کی دنیا میں نتنی ان سہولتیں پیش ہوتی رہتی ہیں اس کی ایک سہولت زوم بھی ہے اس زوم سے فائدہ اٹھا کر بڑے بڑے بزنس ہاؤزز اور ادارے اپنے میٹنگز اور اجلاس منخید کر رہے ہیں ہم اردو والوں کی عادت ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی سہولت کی طرف ذرا دیر سے راغب ہوتے ہیں انہیں مشکل سے خبول کرتے ہیں ناظرین آپ کو شاید یاد ہو کہ معروف مزہنگار مسیح انجم نے اپنے ایک مضمون مغدوش مالیہ نگر میں لکھا تھا کہ اردو والے دیر سے سونے اور دیر سے جاگنے کے عادی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اردو کے مایانا شاعر منیر نیازی نے بہی اعتراف کیا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں مگر کرونا وائرس کی وجہ سے لگے کرفی اور لاکڈاؤن کے سبب اردو والوں نے زوم ایپ کی سہولت کو دوسری دوسری اس حقیقت سے سب اتفاق کریں گے کہ اردو والے ہر موقع میں ہر موقع اور ہر تقریب میں مشاعرے کی گنجاج ضرور نکال لیتے ہیں لہٰذا زوم پر زیادہ تر مشاعرے ہی منقض ہو رہے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو شادی ولیمے وغیرہ جیسی تقریب میں بھی شیری محفیل کی شیری محفیل منقض کر لیتے ہیں ہم نے کہیں پڑا تھا کہ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کے خطنہ کی تقریب منانہ تیہ کیا جس میں انہوں نے ایک مشاعرے کا اعلان بھی کیا جب ان کے ایک دوست نے ان سے سوال کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ خطنہ کی تقریب کیا ہے اور پھر اس میں مشاعرہ تو انہوں نے جواب دیا شادی یا ولیمہ تو زندگی میں ایک سے زائد بار ہو سکتا ہے مگر خطنہ نہیں لہٰذا اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے تقریب کا احتمام تو بنتا ہے ناظرین آئیے میں آپ کو ایک زوم مشاعرے کی رودات بھی سناتا ہوں ایک دبی ایک عدبی انزیمن ایک عدبی تنظیم نے اس مشاعرے کا احتمام کیا تھا اس مشاعرے میں محلے شہر اور زیلے سطح کے معروف اور غیر معروف شہرہ سبھی مدودھے جو اسکرین پر نظر آ رہے تھے اور رہ رہ کر اسکرین پر مذہ کا خیز منظر بھی پیش ہو رہے تھے مثلا کسی بزرگ شاعر کی گردن پر اچانک ان کا پوتا یا نواسے کا سوار ہو جانا کسی شاعر کے کچین سے سپریشر ککر کے سیٹی شاعر کی دال گلنے کی اطیلہ دینا ایک شاعر کی بیوی نے آواز لگائی اگر آپ کلام سنا چکے ہوں تو ذرا بازار سے دہی اور ہرہ دھنیاں لی آئیے خیر جتنے مو اتنی باتوں کی طرح جتنے شاعر اتنے منظر اسکرین پر نمودار ہو رہے تھے مشاعرہ جاری تھا ایک بزرگ شاعر بڑے خوبصورت ترنم میں اپنی غزل پیش کر رہے تھے ابھی مطلع اور ایک شیر ہی ہوا تھا کہ کسی بچے نے فٹبال کی شاٹ لگائی جس کا نشانہ شاعر کا کیامرا بنا اب کیا تھا شاعر صاحب ترنم سے فوری تحت میں آگئے اور اپنی مادری زبان چھوڑ مادرزاد زبان بولنے لگے کیونکہ کیامرا گر گیا تھا تو شاعر صاحب اسکرین سے غائب ہو گئے تھے مگر ان کی آواز بدستور ناظرین تک پہنچ رہی تھی اور وہ شاعر صاحب کے فیل بدعیا کلمات سے محضوظ ہو رہے تھے کہ زوم ماسٹر نے پردہ گرا دیا شکریہ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتے وار پروگرام جام جم تجزیاتی مضمون پیشکش محمود شاہد میرے مضمون کا انوان ہے ہم اور ہمارا معاشرہ ایک فرد دوسرے فرد سے اپنے مزاج فکر اور کردار میں مختلف ہوتا ہے اسی طرح معاشرہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے حال ہی میں امریکہ میں ایک سیاہ فارم امریکی باشندے جارج فلائڈ کی سفید فارم پولیس افسر کے ہاتھوں موت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا موازنہ ہم ہندوستان کی صورتحال سے کریں تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنستی ہے کہ ہندوستانی معاشرہ امریکی معاشرے سے اکثر مختلف ہے سیاہ فارم شخص کی موت کے بعد امریکہ میں احتجاج کی ایک توفانی لہر اٹھی ہزاروں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے پولیس اسٹیشنوں کو نظر آتش کر دیا گیا گاڑیاں جلا دی گئی بازاروں میں توڑ پھوڑ کی گئی دکانیں لوٹی گئی راستے بند کر دیے گئے احتجاجیوں کے غم و غصے نے نہ صرف امریکہ بلکہ یوروپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا یوروپ کے مختلف ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے اور اپنا احتجاج درج کر آیا امریکہ میں جب مظاہریں بے قابو ہونے لگے تو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اگر بد امنی کی شدت میں کمی نہیں آئی تو وہ فوج کو مظاہرین کے خلاف استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے احتجاج کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ ان کی اہلیا اور لڑکے کو وائٹ ہاؤس کے بنکر میں پناہ لینی پڑی صدر ٹرمپ کے اس بیان نے مظاہرین کے جذبات کو مزید مشتہیل کر دیا ان پر قابو پانے کے لیے سیکورٹی فورسس نے آنسو گیس شیلز اور ربر کی گولیاں استعمال کی اور احتجاجیوں کو منتشر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن بے سود ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا چالیس سے زائد شہروں میں کرفیو نافس کیا گیا سفید فارم پولیس افسر نے جارج فلائٹ کی گردن پر اپنے گھٹنے سے اور اس وقت تک دباؤ ڈال رکھا جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو گئی مرتے وقت جارج فلائٹ کی زبان پر یہ جملہ تھا پلیس آئی کناٹ بریت یعنی مہربانی کریں میں سانس نہیں لے سکتا ہوں اس مختصر جملے میں جبر و ظلم کی یہ داستان پوشیدہ ہے یہ جملہ احتجاج کی وہ آواز بن گیا جس کی گونز سے امریکہ کے درو دیوار ہل گئے امریکہ میں نسل پرستی کی یہ طویل داستان ہے انیس سو اور سٹھ میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں اس طرح کی بد امنی دیکھی گئی ہے سدر ٹرم کے بیان کا شدید رد عمل سامنے آیا یہاں تک کہ وزیر دفاع نے سدر ٹرم سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ احتجاج کو رکھنے کے لیے فوج استعمال کریں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے پولیس افسران جو اس واقعے میں ملوش تھے ان کے خلاف سخت الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے دوسری طرف امریکی پولیس کے نسل پرستانہ روئے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پولیس محکمے میں اصلاحات متعرف کرانی کی ضرورت پر بحث و مباحث کا آغاز ہوا پولیس افسر کے ہاتھوں ایک شخص کی موت نے سارے امریکہ کو تہو بالا کر دیا ایک سیاہ فام شخص کو بے رحمی سے مارا گیا اور اس دردناک واقعے کے خلاف ہر رنگ ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنی سزائے احتجاج بلند کی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی معاشرہ حساس بہشبور انسانیت پرس اور زندہ افراد پر مشتمل ہے سوچ یہ ہندوستان میں انکاؤنٹر کے نام پر کتنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا پولیس کے ہاتھوں ختل ہوتا ہے کتنے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیلوں میں سڑا کر مارا جاتا ہے گاہ کے نام پر کتنے لوگوں کو بھیڑ نے موت کے گھاٹ اتار دیا فسادات میں کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا کتنی عورتوں کی عزت لوٹی گئی کتنے بچوں کا گلا دبا دیا گیا لیکن ہمارے معاشرے کی کان پر جون تک نہیں رنگتی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا تعلق کس مذہب سے ہے جس عورت کی عزت لوٹی گئی ہے وہ کس ذات سے تعلق رکھتی ہے جس بچے کا گلا دبایا گیا ہے اس کا تعلق کس فرقے سے ہے پورا معاشرہ انسانی اقدار سے محروم ہو گیا ہے ہم اقلاقی پسماندگی اور کردار کے بہران کا شکار ہیں مقتصر لوگوں کا ایک حلقہ ہے جو نائنصافیوں اور ظلموں تشدد کے خلاف آواز بلند کرتا رہتا ہے لیکن ہر بار ان کی صدا صدا با سہرہ ثابت ہوتی ہے ہم شکر گزار ہیں اپنے دور اندیش اور غیر جانبدار رہنماؤں کے جنہوں نے کم سے کم ہمیں ایک دستور تو دیا ہے وسیلہ اردو ٹی بی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مزامین پر مشتمل ہفتے وار پروگرام جام جم موسیقی